بلکل صحیح بات ہے عمر اگر ہم آپ سے ڈسکس کریں کیونکہ آپ کا ذرا خاص سا رہجان ہے چھوٹی ٹیمز کی طرف بھی آپ کہتے ہیں کہ مطلب آپ کا بڑا انٹرسٹ لیول ہے اور آپ کو کافی انفرمیشن بھی ہے پلیئرز کے مطالق تمام ٹیمز کے مطالق تو آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں نیپال کی پرفارمنس کو جو ساؤت ایفریکا کے خلاف انہوں نے دی ہے حتیٰ کہ میچ تو وہ نہیں جیت پائے ہیں مگر جس کب صورتی سے انہوں نے کوشش کی چیز کی طرف جانے کی وٹ وڈیو ساؤت ایفریکی آپ کی خوشکسمتی یہ ہے کہ وہ انڈیا سری لانکا جیسے ٹیموں کے ہمسا ہے وہاپ سے ان کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ جو اپنا کرکٹ کلچر انکورپوریٹ کرنے پہ فائدہ ہوا ہے اور پیسیج آف ٹائم وہ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں انٹرسٹ بڑھا ہے لیکن زیاری بات ہے اس پہ بھی ایک ٹائم کے سویمک ایک چیز ہے پروپر ایک اس پہ بھی آپ کو وقت چاہیے اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دوہزار چودہ میں پہلی بار یہ آئے تھے ٹی ٹوٹی ورلڈ کب میں دوہزار چوبیس میں آئے ہیں تو ایک کرکٹ کی جو گروہت ہے وہ گریجولی وہ بڑھ رہی ہے وہاں پہ اور آپ یہ دیکھیں کہ بڑے انسپائرنگ پلیئرز آ رہے ہیں فور انسٹینز جیسے دپندرہ سنگھ ایری جو ہے وہ پولیس آفیسر ہے اور انہوں نے ابھی جو ہے گیمز ہوئی تھی ایشن گیمز تکا لیے ہیں تو اس میں انہوں نے فاسٹ اٹھ ایک سنچری کا ریکارڈ بنا لیا تو ایک ایسے پلیئرز ہیں آصف شیخ آریف شیخ کے دو بھائی ہیں آصف شیخ نے کافی اچھی اننگز کھلی اور ایک جائے ان کے پلیئر ہے انہوں نے بڑا اچھا کھیلا لیکن اٹ ووز کے برینئرز آف بارٹ مین جنہوں نے دیتھ آور کر آیا اور آخری دو ڈاٹ بالز انہوں نے کروائی اور میچ جو ہے وہ نپال سے نکل گیا ہاتھ سے اور نپالی فینز اور نپالی کرکٹرز جو ہے ان کے آنکھوں میں آنسو تھا زہری بات ہے وہ آلموسٹ جو ہے وکٹری انہوں نے نام کر لی تھی بٹ اٹ ووز بارٹ مین اڈ کمپنی جنہوں نے اپنے نفس کو ہولڈ کیا تو نپال کا فیوچر ہے اوویسلی ہے لیکن انفرسٹرکچر بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور بڑے اچھے پلیئرز آ رہے ہیں ان کے پاس ان کے پاس جو ہے برتل جیسے انہوں نے آج چار وکٹے لی ہے حالانکہ وہ آپلر ہے اور لیک سپن کرتا ہے پار ٹائم تو انہوں نے بڑی اچھی بولنگ کی کنڈیشن کی اٹلائزیشن اچھی تھی اور جہاں پہ یہ میچ ہوا تھا تو یہ مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ آسان نہیں تھا یہاں پہ کھیلنا بھی لیکن اس کنڈیشن کا فائدہ انہوں نے اٹھایا لیکن میں سمتا ہوں نپال کی ٹیپ تھوڑا سا پینک کر گی جب وہ رنچیز کر رہی تھی ظاہر ہے مطلب ساؤت ایفریکہ سامنے ہے ایک مشکل ٹیم ہے بڑی بڑی ٹیمز جو ہیں وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ پریشر کا شکار ہو جاتی ہیں جیسے آپ نے چھوٹی ٹیموں کی بات کی تو یہ ایک چیز سے خوشائن بات تھی کہ انہوں نے فیچر کیا ٹورنمنٹ میں جیسے سائمن سی سازی جو یوگینڈا کے اوپنر ہے لیفٹ ہینڈر چلے نہیں وہ انفورچنیلٹی اس ٹورنمنٹ میں لیکن کرس گیل ان کی انسپائریشن ہے تو اسی طرح کافی ایسے ٹیلنٹیڈ پلیئرز ہیں شاید یہ اچھا ہوگا کہ ان کے لیے ان کو فرنچائز کرکٹ کھیلنے کا موقع ملے گا ایرن جونز جیسے یو ایسے کے پلیئر ہے ویسے تو وہ باربیڈین اوریجن کے ہے تو ان کے پاس بھی اپرچونٹیز ملے گی اس طرح وہ گروہ کرے گا انڈریکٹل ان کے ٹیم کو فائدہ ہوگا جیسے افغانستان میں دوہزار سترہ میں راشد خان جو ہے بہت مہنگے جو ہے وہ پرچیز ہوئے تو اکشن ہوئا تھا ان کا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اچھی چیز ہے یہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں ابھی انڈیا کی اور کینیڈا کے میچ کی جو نہیں ہو پایا بارش کے نظر ہو گیا آؤٹ فیلڈ بھی خاصی صورتحال کل جس طرح میچ نہیں ہو پایا تھا سیم سچویشن تھی کہ میچ نہیں ہو پایا کل پاکستان کا آئرلنڈ کے ساتھ اپنا آخری میچ ہوگا اور اس کے بعد پاکستان کو واپس اپنے ملک آنا ہے اور باقی تمام ٹیمز کا سفر سوپر ایٹ کی طرح سوپر ایٹ کی وجہ سہی یعنی کہ یوں نو انکلویڈنگ سوپر ایٹ والے تمام میچز جو ہیں ان کا سفر شروع ہو جائے گا اور پھر سیمی فائنلز اور فائنلز اندن دیکھا جائے گا کہ ٹروفی کس ٹیم کے پاس جاتی ہے حافظ اب ابھی تک جتنی ٹیمز ہمارے ساتھ ہیں سوپر ایٹ میں جو کالیفائ ہو چکی ہیں ان میں آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ کونسی ٹیم جو ہے وہ ایک بہترین کارکردگی کے بعد یہاں پر آئی ہے بکوز بہت نیک ٹو نیک جو ہے وہ تمام سکورز رہے ہیں تمام ٹیمز کے اگر ہم افغانستان کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک بڑے مارجن کے ساتھ دیفنیٹلی آگے بڑی ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ کونسی ٹیم دیکھ رہے ہیں جو اس بار یو تینک لازمی ہمارے پاس ٹوپ فور میں جو ہے وہ اس ٹورنمنٹ میں آ جائیں گی اور کوئی مشکلات انہیں پیش نہیں آ سکتے ہیں دیکھیں مشکلات تو ایسا نہیں ہیں کہ کسی کے لیے نہ پیش آئیں یہ تو جب کیرابین میں میچ شروع ہوں گے سپریٹ کے دیکھیں یو ایس اے اگر چلا گیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے یو ایس اے کسی کے لیے آسان ہو جائے لیکن اگر ایک سو پچاس آٹھ چالیس پچاس والے میچ ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے بعد مارجن ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت باؤنس بیک کر سکتے ہیں کنڈیشن اگر آپ کو فیور کر رہی ہوگی ہیں تو جو ٹیمیں پہنچی ہیں وہاں پر ساری کی ساری اپنے میچز جیت کر پہنچی ہیں اچھے کونفیڈنس کے ساتھ افغانستان کی آپ بات کرنے اچھے کونفیڈنس کے ساتھ گئی ہے بلکل ایسے ٹھیک ہے جی اور آپ اس کو دیکھنے ایس اے بھی مطلب اچھے کونفیڈنس کے ساتھ گئی ہے ایک تین کو اور آکے انڈیا کو آپ دیکھنے اچھے کونفیڈنس کے ساتھ گئی ہے اور آسٹریلیا کو آپ دیکھنے وہ اچھے اطمات کے ساتھ گئی ہے سہی بات اور ساؤ افریقہ کو بھی دیکھنے ساؤتھ ایفریکہ بھی کوالیفائی کر رہی ہیں تو یہ ساؤتھ ایفریکہ کو ایک فائدہ ہی ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے اس ملے ان کے نسبتاً کمزور ٹیموں کے خلاف ایک دو میچ کافی قریب ہی ہوئے لیکن یہ جیتے ہیں میچز تو جب آپ مشکل صورتحال میں جا کر باؤنس بیک کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کے اعتماد میں ضرور اضافہ کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی جگہ سے میچ جیت سکتے ہیں انڈیا کو دیکھیں اچھے اعتماد کے ساتھ اپنے سارے کے سارے میچز جیت کر گئے ہیں تو ٹیمیں جو جن کی جن کی تیاریاں اچھی تھی جن کی فلینگ الیمنٹ ٹھیک بنتی رہی جن کے پاس ریسورسز تھے اور انہوں نے اس کو بہتر استعمال کیا وہ اچھے اعتماد کے ساتھ اور اچھی تیاریوں کے ساتھ سپر ایٹ تک جا رہی ہیں بلکل صحیح کا حافظ عمر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کون سی فور ٹیمز جو ہیں وہ ہم ہو سکتے ہیں جنہوں نے بہترین کار کردگی دیا اور ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں اسٹریلیا تو لکھ لے نا آپ اس کے لئے انڈیا بھی آپ لکھ لے لیکن پرسلی میں چاہتا ہے افغانستان پہنچے برینڈ آف کرکٹ دے پلیڈ اور ڈیزارف کرتے ہیں دل خوش ہو رہا ہے ان کے لئے کیونکہ انہوں نے جان لے رہی ہے نظر آ رہی ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑی ہے ان کی چاہے آپ بیٹنگ لے 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 فلڈنگ لے لے تو آپ کو لیٹڈ ڈاؤن نہیں کر رہی مطلب آپ کو ڈسپوائٹ نہیں کر رہی لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ افغانستان کے نسبتے ہیں میچز بھی آسانت ہے جس طرح کا ان کا ایکسپیئنس رہا ہے اس طرح تو پر ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے میگا سٹیج ہے اور پریشر ہینلنگ کی بات ہے وہ کوئی بھی ٹیم آجے وہ پریشر کو ہینل کرے گی اگر اگر ان کے نیو یورک میں میچز ہوتے تو میری اپنی یہ ایک ٹیک ہے اس پہ کہ وہ ڈیفینیٹی اپنے اپروچ کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بول نیچے بیٹھ رہے ہیں یا سپونجی باؤچ ہو رہی ہے اپنے سٹائل سے اپنے اگریشن سے کھیلتے ہیں اور کامیاب بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے وہ کھیل رہے ہیں وہ پولیش ہو رہے ہیں سکلز ان کے پولیش ہو رہے ہیں نرچر کر رہے ہیں وہ اور یہ چیزیں باقی جو ٹیمیں ہیں اسٹویلیا میں سپارک ہے ایک برینڈ ہی اسٹویلیا کافی ہے چاہے آپ اسٹویلیا میں کوئی پلیئرز کھلا لے ان کے تو آپ کو پتہ ہے کہ اسٹویلیا کی ٹیب ہے اسٹویلیا کی ٹیب ہے آسان نہیں لے سکتے آپ ایک جنریشن کا سلسلہ چل رہے ہیں تو اسٹویلیا ایک ہوت فیورٹ ٹیب ہے لیکن میں پرسنلی چاہو گا کہ افغانستان کچھ ونڈرز کرے سمی فائنل تک تو پہنچیں باقی ساؤت افریقہ کے لئے سنہری موقع ہے کہ اس بار وہ چوک نہ کریں کیونکہ چار میچز کھیلے اور چاروں جیتے ہیں ان بیٹن ہے ابھی تک کے لئے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے جن ان کے بارے میں مشہور ہے کہ نوک آؤٹ سٹیج میں وہ چوک کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ساؤت افریقہ نے لیکن آج کوئی اتنا زبردست کھیل کا مظاہرہ نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیریبین کنڈیشنز تھی نیسو کاؤنٹی انٹرنیشنل سٹیڈیم تو اس اعتبار سے انہوں نے صحیح نیگوشیٹ نہیں کیا اور کئی سے تھوڑے لوپ ہالز جس میں چانس دیا نیپال کی ٹیم کو بلکل صحیح بات ہے حافظ آپ ہم لوگ آج ڈسکس کر رہے تھے ہمیں ہمیشہ سے یہ دیکھنا پڑتا ہے جیسے ہم لوگ بہت دنوں سے اس بارے میں بات بھی کر رہے ہیں کہ exactly problem create کہاں سے ہوتی ہے اگر ہم لوگ پلیئرز کی انڈیویجولی بات کرتے ہیں بابا رازم ہو گیا محمد رزوان عماد وسیم محمد آمیر ان لوگوں نے تمام لوگوں نے شاہین یا نسیم اپنی زمداری نبھانے کی کوشش کی یا نہیں کی پرفارم کیا یا نہیں کیا لیکن exact جو problem آ رہی ہے وہ تو گراس روٹ لیول سے آ رہی جس کے اوپر ہم بہت دنوں سے بات کر رہے ہیں تقریباً دن میں جب بھی ہم جتنی بار بھی لائیو آتے ہیں تو ہم اس ٹاپک کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں کہ problem ہمیں وہاں سے fix کرنی ہے جہاں سے actually آ رہی ہے ابھی اب یہ بات ہو رہی ہے کہ ٹیم میں surgery کرنی چاہیے نیا talent آزمانا چاہیے تمام جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں پھر ان بیانات کے بارے میں کہا گیا کہ نہیں ابھی فیلحال relief دے دیا جاتا ہے exactly problem اگر ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو اس کا پہلا step کیا ہو سکتا ہے بکہ پاکستان جیسے ہی واپس آئے گا تو تمام platform پر یہی گفتگو ہوگی کہ پاکستان ٹیم وہاں پر بغیر match کھیلے ایک tournament کھیلے بغیر واپس آ رہے ہیں اپنا پہلا مرحلہ ہی فیل کرتے ہیں واپس آ رہے ہیں تو players کے اوپر pressure تو ہوگا لیکن اس کو ٹھیک کس طرح سے کیا جا سکتا ہے what would be the first stage in it پاکستان cricket board کے عالی حکام نے پہلے تو وہ ان کو سمجھ آئے نا کہ ہے مسئلہ کیا ہے پاکستان cricket team کے ساتھ پاکستان میں cricket structure کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اب اگر وہ اس team کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو انہیں اس چیز کا تعیون کرنے کی ضرورت ہے کہ اس team کے ساتھ کیا مسائل ہے اور جہاں تک تعلق grassroot level کا ہے اس level کے اوپر تو اگر کوئی ہے اور کوئی جانا چاہتا ہے تو پھر اس کو وہاں پہ دیکھنا پڑے گا ملکہ اپنی نچلے سطح سے لے کر اوپر تک پاکستان کی سطح تک آپ نے کن اقدامات کی آپ کو ضرورت ہے کیا خامیہ وہاں پر موجود ہیں اور کس طریقے سے آپ نے اپنے حالات وہاں پر ٹھیک کرنے ہیں سب سے پہلے تو ان کو بھی یہ کرنے کی دیکھنا ہی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں اس team کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس team کے بارے میں ان کی ان کا تجزیہ اور جائزہ کیا کہتا ہے کہ کیوں team پاکستان کی کیوں مسلسل ناکام ہو رہی ہے یہ دیکھنا پڑے گا ان کی اب تو یہ انتہان ہے پاکستان ٹھیکٹ بورٹ جو تمام لوگ جو برسوں سے وہاں پر ٹھیکٹ کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس ان حالات میں ان کی سوچ کیا ہے ان کو خود بھی کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے پہلے تو ان کی طرف دیکھنا چاہیے نا وہ کرتے کیا ہیں اگر وہ کچھ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کھلاڑیوں کو ڈروپ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کیا پوچھتے ہیں کھلاڑیوں سے کیا نہیں پوچھتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طریقے سے اس شکست کو لیتے ہیں حضرت ان کے خیال میں ایک معمولی چیز ہے تو پھر بہتری مشکل ہو جائے گی اور اگر ان کے خیال میں غیر معمولی چیز ہے تو پھر ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کیسے ٹھیک کرنا ہے اور کیا چیزیں ہیں جو انہوں نے دیکھنیاں مشاہدہ کیا ہے اور ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے یہ تو گین ان کے کوٹ میں ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے پھر دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں